موسیقی پرطانوی حکومت کی طرف سے چھوٹے اور درمیان درجہ کے کاروبار کو گرانٹ دی جا رہی ہے تاکہ لوگ ٹام کے بعد اپنا بیسنس آسانی سے چلا سکیں بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملنے والی امداد سے محروم ہیں اس حوالے سے مزید جانے کے لیے گفتگو کی ہے ان سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس فورم میں کاروباری حالات پر برطانیہ مہنوالے لاغڈاؤن میں بہتر دریچ درمی کی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے اگلا مڈالہ منڈے کو ہے جب نان اسنچل شاپس ہیں وہ بھی کھل رہی ہیں اس کے علاوہ ریسٹورانس میں بھی جو اوپن ایڈیاز ہیں اس میں سرونگ کی اجازت دی جائے گی اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹویس میں دو مہمانوں کو مدعو کیا ہے گینز اکاؤنٹس سے اشرف طالق صاحب اور اول اشرف صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کاروبار میں حکومت اب تک کتنی مدد کر رہی ہے اور کیا آلات ہیں اشتر صاحب آپ سے ایک جڑ مہینے کے بعد بات ہو رہی ہے تو اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جو آنے والے دن ہیں کاروباری حضرات کے لیے کیا کیا سپورٹ آمیلیول ہے جیسے پیٹ پنڈالک میں گورنمنٹ نے بزنسز کو بچانے کے لیے اور اندویجر کو بچانے کے لیے گورنمنٹ نے بزنسز کو گراند دی تھی سپیچلی ہوسپٹیلیٹی اور لیئر کے لیے اور سیلس اپورٹ پیپل کے لیے اسی طرح ابھی بھی گورنمنٹ نے رکبری گراند دی ہیں جو کہ بزنس کو بوم کرنے میں بزنس نئے سرسے چلانے میں ان کو سپیوش کرنے میں ہیلپ ملے گی اور اس میں اب کاثی لوگ فیملیہ رنگ کے کون سی گراند اویلیبل ہے ان کے لیے ان کے لیے ان کو یہ نہیں پتا کہ گراند ملیں گی کیسے اور لون کیسے لیں گے جو لازم میں دیکھنے میں آیا تھا کہ جب لونوں نے سی بھی لون اپلائی کیا تھا تو بہت سے لوگ لون حسن نہیں کرسکے تھے اس کی بزا یہ تھی کہ ان کی راکومنٹیشن نہیں تھی ان کے پاس اینور اکانڈس نہیں تھے ان کے پاس مینجمنٹ اکانڈس ان کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا اسی طرح اب جو رکبری لون ابھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوز کروایا ہے اس کے لیے بھی سٹیمیلر کرنے کے چیکس ہوں گے اور جو کہ کفی اس سے ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تھوڑے سے سکوں گا اب ایک گورنے کریٹریہ دیا ہے جس میں وہ تھوڑے ہی لائٹلی بزنس کی چیک کریں گے کہ وہ وائبل ہے کے نہیں انسلوان تو نہیں ہونے جا رہا ہو پینڈیمک کی بجا سے بان تو نہیں ہونے جا رہا ہو اس کے بعد پھر ایک جو لینڈل ہے ان کا اپنا کریٹریہ ہے وہ اب ہار چیک بھی کر سکتے ہیں اور سوف چیک بھی کر سکتے ہیں اور پرسنل چیک بھی کر سکتے ہیں اب وہ اگر کسی کو ریکوری لون چاہیے تو اس میں اب ایک ہر لینڈل جسرا نیڈل بیس میں وہ پرسنل لی اب زیادہ چیک کرے گا کہ اس کا کچھ پہلے سے لون تو نہیں ہے اس نے کرہی چیک ہوگا اور اگر کچھ ہارڈ ہے تو اس کا کمپنیز کا چیک ہوگا کہ کمپنیز بائی اگلا ہے کہ نہیں بینکرپ ہونے جا رہی ہے پھر وہ اس کو چاہیے کرتے ہوئے اور کی راکومنڈیشن کے لئے پوری کرتے ہوئے کہ وہ لون اپلائے کر سکیں گے اور یہ کافی عوام کو کنفیوجن کی جس سے وہ اپلائے کر سکیں گے بل سبب آپ سے بات کرتے ہیں کہ اب ایک مشکل فیس جب وہ کہہ رہے ہیں کہ گزر گیا ہے اب ریکوری فیس کی طرح ہم جا رہے ہیں تو بزنسز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اب اب ابھی بھی ان کے پاس کچھ ٹائم ہے اس ریکوری فیس کے اندر جانے کے لئے کیسے مینج کیا جا سکتے ہیں پر خاص طور پر جو ہوتیلز اور ریسٹورٹ انڈسری ہیں جس سے پاک سینے پر زیادہ طابق ہے ان کے بارے ہیں بیسیکلی جو بزنسز ہیں سپیشلی جو ہسپیٹالٹی ریسٹورانٹس ہیں ان کا بہت پروگریسی و ڈائنمک ہے اب بزنسز اونر کی ریکوارمنٹ ہے کہ ڈے ڈو نوٹ نیڈ ٹو ورک ہارڈ ڈے ڈو نیڈ ٹو ورک سمارٹ اب جیسے کہ ابھی اشرف نے بولا کہ ریکاوری گرانٹ ہے ریکاوری لون ہے اس کے علاوہ بہت سی ہیڈن سکیمز ہوتی ہیں جو کہ بزنس اونر کو پتا نہیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں اب ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو اگزسٹنگ سکیمز ہی وہ فیز میں آہستہ آہستہ جائیں گی جیسے وی ایٹی ریڈاکشن ہے فرلو سکیم ہے بزنس ریٹس ہیں اس کے علاوہ ایک بہت اچھی گورنمنٹ کی انسینٹیو ہے جو کہ جنرل پبلک پلاس بزنس دونوں کو ریوائف کرنے کے لئے ایکنومک سائیکل جو ہوتا اس کو چلانے کے لئے جس کو ایک ان میں سے اپرینٹسشپ ہے اور بہت ہی فائدہ من فود اور بیویش بزنس کے لئے ہے کیک سٹارٹر سکیم اب کیک سٹارٹر سکیم یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس فری آف کاسٹ مطلب انہوں نے ایمپلوئیز کو ویجیز دیے بغیر ان کو جاب دینی ہے اور وہ جاب کی کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کور کرے گی اس کے باوجود ایمپلوئیر کو ففٹین ہنڈرڈ آن ٹپ آف تیٹ دے گی اور یہ سولہ سے چوبیس سال کے جو بھی لوگ ایمپلوئی کریں گے ان کو ایمپلوئیمنٹ جن کو ملے گی ان کے لئے بہت مفید ہے اور فود اور بیویش اندرسٹری میں دو طرح کا سٹاف ہوتا ہے ایک فرنٹ آف ہاؤس ہوتا ہے اور ایک پیک آف ہاؤس ہوتا ہے فرنٹ آف ہاؤس میں دیکھا جاتا ہے کہ یوشیلی ینگ اور اس رینج کے ایمپلوئیز رکھے جاتا ہے تو چھ مہینے میں اگر آپ کو کوئی ایسے ایمپلوئیز مل جائے جن کو فائدہ ہو جن کی ٹریننگ ہو جائے اور آپ کو فری سٹاف مل جائے اس کو ذرا ایمپلوئیز کریں گی کیونکہ یہ بڑا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے اس کو اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کیسے اس سے فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی جب یہ اریجنلی اناؤنس ہوئی تھی کک سٹارٹر سکیم تو اس کا یہ تھا کہ ایمپلوئیز ایٹلیس تھرٹی آپ کو ایمپلوئی چاہیے کک سٹارٹر سکیم اپلائے کرنے کے لیے اس میں کہا یہ گیا تھا کہ بہت سے بزنسز مل کے لیے کر لیں سنس دین اور لاسٹ جو بجٹ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے چانسلر ریشی سناک نے اناؤنس کیا ہے کہ اب اس کی وجہ سے بزنسز کو بہت problem ہوئی تھی کہاں سے تھرٹی ایمپلوئیز کا ٹھیک کر رہاں کریں اب انہوں نے کہہ دیا آپ ایک بھی کر سکتے ہیں ہو گئی ہے کہ جو بھی سکسٹین سے ٹوینٹی فور یورز اوڈ جو بھی یوت ہے ان کو اگر وہ یونیورسل کریڈٹ پہ ہیں کسی بھی وجہ سے ان کی جاب اور ہم نے دیکھے کہ پچھلے بارہ ماہ میں بہت سے لوگوں کی جاب لاؤس ہوا ہے اور ہسپٹالٹی secte میں پیٹکل آئی لی اگر آپ ان کو ٹریننگ آفر کرتے ہیں آپ نے دی ویو پی جو دپارمٹ آف ورک پینشن کے ان کو ہائر کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ ہائر کرتے ہیں تو جو آپ کی ایڈمیسٹریٹیو کوسٹ ہوتی ہے اس کے اواز آپ کو تری ہنڈر سکٹی ملے گا پلاس ایز ایمپلوئیر آپ کو سفتین ہنڈر پاؤنڈ ملے گا آپ کی تورڈز یور ایفرٹ کہ آپ ٹرین اپورچنیٹی دے رہے ہیں نی one off اور آپ سکس مانس کے لیے اس ایمپلوئی کو رکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ پینگ اینی ویجز وہ گورنمنٹ اور اس کا اس گورنمنٹ اس کو کسی نہ کسی کمپنسیٹ کرے گی اور اس کے ساتھ اب سکس منس کے لیے اس ایمپلوئی کو فری رکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی لیمٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے رکھنے آپ چاہے دس رکھ لیں 20 رکھ لیں 30 رکھ لیں اس فار از یو میت دیکھ کرائیریا اور یہ بہت بڑا کسی بھی فوڈ بیوریش بزنس کے لیے دوینٹیج ہو سکتا ہے کہ ان کی ففٹی پرسنٹ کسٹ سیو ہو سکتی ہے ستاف کی woteen کباد کو ، اپنے دسیریngے لے سکتا ہے ان کو پاتے نہیں کہ ان کا پرافیت کے لاوزольш ہے ان سے جب بات ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا پروفیت نہیں ہوا رہا ان شیئز انگریز کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے نمبر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری شیئز تو گئی کہ شیئز تھک نظر اندر آتیا ہے مگر لنے اندر لائن گھتے ہیں کہ ان کا پرافیت نہیں ہے ان در اور اس کو دیکھتا ہے پتہ جاتا کہ ان کے تو ان کو اس پر بہم تیرا کام کرنا کی ضرورت ہے تو ان کو پتا چلے کہ ڈیجٹائزیشن سے ان کو کیا فائدہ ہوکا تو ان کی کوسٹ ریوز ہوکے تو ان کو کیا فائدہ ہوکا تیسی کلوز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا پروفیٹ بناتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے پروفیٹ بناتے ہیں مگر پیادیا پڑا جاتا ہے کہ وہ سب سے لے کہ سیمان تو تویز اپنے اپنے پروفیٹ بناتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا بیزنس نہیں کوئی امپلائی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنے پروفیٹ لے سکے کسیٹیل جسی لے سکے کوئی اپنے ایڈوٹیزمنٹ پری سائٹ پر کوئی سیز بڑھانے کے لیے کوئی اپنے پروف کرسکے تو اس کے لیے بڑی امپورٹن ہے کہ وہ اپنے اکانٹ کے یا اپنے جو بھی فرانچل اربائیزر ان کے ساتھ رابطے میں رہے نہ کہ ایڈا یرن بلو مون جائے اور اپنے اکانٹ سے ملے کہ یہ ہماری کمپلائنس ہے یہ کر دے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن کہ جب وہ ایڈ دی انٹ آگی ملتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور چیز بن جاتی کہ اپنے ٹیکس پلاننگ نہیں کر پتے ہیں پھر ایسے بزنسز جن کو بی ایٹی جن پر نگ ہوتے ہیں ان کو پتے نہیں کہ بی ایٹی کیسے کلکلیٹ ہو گئے اور ہمیں اگر ہم اپنے افصیت نہیں سمع لیں گے تو ہم اپنے بی ایٹی ریکلین نہیں کر سکتے